بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کے لئے ایک شاندار وظیفہ لے کر آئے ہیں اور آپ نے ہمارے ٹائٹل کے اوپر بھی پڑھ دیا ہوگا کس قسم کا وظیفہ ہے سورہ یاسین شریف اور اس کے ساتھ سورہ ملک تبارک اللہ لی ان دونوں صورتوں کا وظیفہ ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں اور یہ وظیفہ ایسا ہے کہ ان صورتوں کو پڑھنے کے بعد جو بھی آپ کی حاجت ہوگی کسی بھی قسم کی مشکلات میں اگر آپ فسے ہوئے ہیں کوئی بھی مشکل ہے پریشانیاں ہیں تو انشاءاللہ جو دعا آپ مانگیں گے وہ انشاءاللہ پوری ہوگی یہ وظیفہ میں آپ کو بتاتا چلوں سورہ یاسین شریف اس کو آپ نوٹ کر لیں آپ نے اس کو کس طریقے سے کرنا ہے ٹھیک ہے یہ سورہ یاسین شریف اس کو آپ نے دین میں کسی بھی وقت پڑھنا ہے اور جب پڑھیں گے سورہ یاسین شریف تو اس صورت کے اندر چار بار الرحمن کا ذکر ہے اور تین دفعہ اللہ کا ذکر ہے یعنی لفظ اللہ اور لفظ الرحمن ٹھیک ہے یہ میں آپ کو کھول کے دکھا رہا ہوں جیسے الرحمن یہ ایک ہو گیا ٹھیک ہے اسی طرح دوسرا الرحمن جو ہے یہ دوسرا الرحمن ہو گیا ٹھیک ہے اسی طرح تیسرا جو الرحمن ہے یہ یہ تیسرا الرحمن ہے اسی طرح یہ چوتہ ہے اسی طریقے سے لفظ اللہ جو ہے وہ تین دفعہ ہیں دو تو یہ اسی پیج میں ہیں ایک اور یہ دو ٹھیک ہے اسی طرح اور یہ تیسرا یہ ٹھیک ہے یہ تین اللہ ٹھیک ہے اور اسی طرح تبار اگر لذی جو ہے سورہ ملک کے اندر یہ آپ نے میں آپ کو نوٹ کروالوں یہ سورہ ملک ہے 29 دفعہ ہے اس کے اندر بھی چار الرحمن ہے یہ دیکھیں ایک ہو گیا الرحمن اور اسی طریقے سے یہ دو ہو گئے اور یہ تین ہو گئے اور یہ چار ہو گئے ٹھیک ہے اسی طرح لفظ اللہ جو ہے اس میں تین ہیں یہ ایک ہو گیا اور اسی طرح یہ دو ہو گئے یعنی ایک اور یہ دو ہو گئے اسی طرح پہلے پیج میں ہے یہ تین ٹھیک ہے یہ تین اللہ اور چار رحمان آپ نے اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ سورہ یسین شریف ہے جب آپ اس کو پڑھیں گے جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے جب الرحمن کا نام آئے آپ نے ایک انگلی بن کرنی ہے پھر جب دوسری دفعہ الرحمن کا نام آئے گا جب آپ تلاوت کریں گے پھر دوسری انگلی آپ نے بن کرنی ہے اسی طرح جب تیسری دفعہ الرحمن کا نام آئے گا آپ نے تیسری انگلی بن کرنی ہے پھر چوتھی دفعہ جب الرحمن کا نام آئے گا آپ نے چوتھی انگلی بن کرنی ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے انگلی بند کر کر رکھنی ہے پھر اس کے بعد جو ہے اگر اسی دوران اللہ کا نام آتا ہے تو آپ نے اُلٹے ہاتھ سے ایک دو ایک انگلی بند کرنی ہے پھر دوسرا اللہ آتا ہے تو دوسری انگلی بند کرنی ہے تیسرا اللہ آتا ہے تو تیسری انگلی ہم نے بند کرنی ہے یعنی جب آپ تلاوت کریں گے اگر پہلے رحمان آ رہا ہے تو آپ نے سیدھے ہاتھ کے انگلی بند کرنی ہے اس کے بعد اگر اللہ کا نام آ رہا ہے تو آپ نے الٹے ہاتھ کی پہلے انگلی بن کرنی ہے اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے سیدھے ہاتھ کے انگلی میں چاہوں گے انگلیاں بن کرنی ہے ہر الرحمان کے اوپر اسی طرح الٹے ہاتھ کے انگلی میں تین انگلیاں بن کرنی ہے ہر اللہ کے اوپر اسی طرح پھر جب آپ سورہ ملک شروع کریں گے تبارک اللہ دی شروع کریں گے تو جیسے جیسے اگر الرحمان آتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک انگلی کھولنی ہے پھر جب دوسرا رحمان آئے گا دوسری انگلی کھول لی ہے تیسرا آئے گا تو تیسری کھول لی ہے چوتھا آئے گا تو چوتھی آپ نے انگلی کھول لی ہے اسی طرح اللہ کا نام آتا ہے تو اسی طرح آپ نے الٹے ہاتھ کی پہلی انگلی کھول لی ہے دوسرا آتا ہے تو دوسری انگلی کھول لی ہے اسی طرح تیسرا لفظ اللہ آتا ہے تو تیسری انگلی آپ نے کھول لی ہے پھر کیا کرنا اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے اور جو دعا بھی آپ مانگیں گے تو وہ جائز مقصد کے لیے ہو جو دعا بھی آپ مانگیں گے انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آنے پر ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ